میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں آگے دروار میں کیلے بانٹ رہی اب میں بھی تھوڑی بہت رشین جانتا ہوں تو جب میں نے اسے پوچھا کہ you are russian تو اس نے کہا yes تو اس نے جب ایک کیلہ دیا تو میں نے دوسرا کیلہ مانگا پت کر دے وہ یہ سمل پت کر دے فغوان کہتے ہیں ادھیائے نو میں یک کرو کہا کہ اگر تم جلوی پی رہے ہو کھانا کھا رہے ہو تو میرا نام عوشے لے لو جس سے کہ وہ ایک پرم جو ہے پرساب بن جائے تو اسی لیے سبھی بچوں کو مل گیا ہوگا اور سبھی میرے ساتھ گائیں گے بولنا ٹھیک ہے دودھ کریشن کا سبھی بچوں بولو دہی کریشن کا کھیر بھی ہے شری موہن کی دودھ کریشن کا دہی کریشن کا کھیر بھی ہے شری موہن کی دودھ کریشن کا کھیر بھی ہے شری موہن کی انداتا یہ تھالی بھرتا سوادشت چپن وینجن کی انداتا یہ تھالی بھرتا سوادشت چپن وینجن کی تھالی دیکھ کر وچار آئے یہ تو کرشن پرساد ہے ہری کو دھیائے ہاتھ جوڑ کر وہی بھکت پرہلاد ہے ہم سبھی پرہلاد ہیں ہمارے سامنے تھالی آئے اور ہاتھ جوڑ کر کے کہہ کنیاں تُو نے یہ پرساد دیا ہے تو سمجھ لیجے آپ جو پرہلاد بن گئے وہ پرہلاد ہجاروں وشکر ہوئے ہوں گے بہوان کے وقت لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بالک سبھی ان میں کوئی دھروب ہے کوئی پرہلاد ہے سون حلوہ اور سونی پپڑی راج بھوگیا چم چم جی آہ سون حلوہ اور سونی پپڑی راج بھوگیا چم چم جی کرشن بات را بلا بلا کر کرشن بات را بلا بلا کر رس کے گلے لے لو جی ہاں رس کے گلے لے لو جی سب کچھ ملے گا کنیاں کی گیتہ میں گلاو جامون کو جم کر کھاؤ گلاو جامون کو جم کر کھاؤ مت چھوڑو جی تم بر پھیکو لڈو کو پالے کے لڈو کھاؤ لڈو کو پالے کے لڈو کھاؤ گھی پیو جتنی مر جی ہو بچوں ایک رشی ہوئے ہیں چار باک رشی وہ یہی کہتے تھے کہ یاوہ جیویت سکھم جیویت رنم کرتوہ گھتم پیویت جب تک جیو سکھ سے جیو اور اودار اودار کر کے گھی پیو تو اسی لئے پیپسی چھوڑ دینا اور باقی پیٹی برگر سے تو ہاتھ بھی من لگا دیان رکھنا گھی دودھ پینا کنیاں کی آگیا کی انسار آگے یہاں مت کھاؤ وہاں مت کھاؤ یہاں مت کھاؤ وہاں مت کھاؤ آپ روک بھوک کیوں رہ رہے ہیں جب تک جیو سکھ سے جیو رشی مہرشی کہہ رہے ہیں خوب پڑو خوب کھیلو اودم مچاؤ شرارت کرو جو بھی کرو خوب سچن تیندل کر بنو اور گیتہ ماتہ کو اوشی جو ادھیان میں رکھو اس کے اس لوگ اوشی آد کرو آگے کیا ہے مشٹان سے جب ادھر اوب جائے مٹھائی کھا کھا کر کے کہے ممی اب نہیں کھا رہا تو آگے نمکین کا من کرے گا تو مشٹان سے جب ادھر اوب جائے مٹھری دھوکلا سامر بڑا پر مٹھری دھوکلا بڑا چڑھا کر ہاتھ رکھو آج کل تو بپر سسٹم ہو رہے خوب چھینہ جب تیسی ہوتی رہتی ہے اسی لیے جو کچھ اچھا لگے لیکن دھیار رکھئے آگے اسی میں سکشہ مل جائے گی چوا چوا کر مجھے سے کھاتے پہلی بات کھانا کھاؤ بات ہے نئی کرنا کیونکہ آپ جو کچھ کھا رہے ہیں جتنا اچھی طرح سے چوایں گے اس سے کیا ہوگا کہ کنیاں کو کم محنت کرنی پڑے گی آپ کے پیٹ میں رہ کر کے آپ لوگ جلدی جلدی کھا لوگے بینا چوایا ہوا کھا لوگے تو اس کو تو پچانا ہے اور گیتہ ماتہ میں ادھیا ایک پندرہ کا چودہ وائش لوگ میں کیا کہا ہے تو میں جو ہے جو پرانی جو بھوجن کر لیتا اس کو پچاتا رہتا ہوں اب تم تو کھا کر کے سو گئے لیکن کنیاں کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اسی لئے چوا چوا کر کے بھوجن کرو آدھا تو موں میں ہی پچ جائے گا جو سہلایوہ ہوتی ہے لار ہوتی ہے اس کے ساتھ بند کر کے چوا چوا کر کے کھاؤ گے کم بات کرو گے مٹھاس آ جائے گا یہ گیتہ ماتہ کہہ رہی ہے میں کچھ نہیں کہہ رہا آگے چوا چوا کر مجھے سے کھاتے چٹ کر جاؤ مالکو پلیٹ کو پیٹ میں رکھنے سے پہلے پلیٹ کو پیٹ میں رکھنے سے پہلے نمان کرو گوپال کو آپ کو جو کچھ ملے گوپال کو نمستے عوش کر لینا کنیہ کا بھوگ عوش لگا دینا ماتا میں نے سبھی سن نہیں ہے پہلے کنیہ کا نام کیا کہتے ہیں یہ گوپلد आپ نے یہ بھوژن دیا ہے آپ کو سمرپت ہے اسی لیے پہلے جتنا بھی کھاؤ Brazil پلیٹ کو چوا کر کے پیٹ میں لے جاؤ لیکن کنیہ کو عوش یاد کر لینا نمان کرو گوپال کو رجو تم کو تیاگ لو آنند رجو sagt کھانا مت کھاؤ جس میں زیادہ نمک مرچ ہو زیادہ گرم ہو ایسا مت کھاؤ ماتہیں بھی دیان رکھیں کہ بچوں کو ہم کو کیسا بھوژن کھلانا ہے یہ نہیں کہ رکھا گیا ہے پھریج میں نکال لیا کھا لیا یہ سب باتیں گیتا ماتہ ہم بتائی گئی ہیں کہ رجو گوڑی بھوژن مت کرو رجو گوڑی کھاؤ گے تو رجو گوڑی بنو گے تمہو گوڑی میں آپ کا باس یہ چار دن کا رکھا گیا ہے پھریج میں رکھا گیا ہے یا سڑی گلی سبجی بجار سے کھرید لی یا کیسا بھی ہوا کبھی مت کھاؤ بھوژن کرو میسا ساتھوے بھوژن کرو آتیا ہے سترے میں بھوژن کے بارے میں بتایا گیا ہے سب کچھ ہے گیتا ماتہ میں گیتا ماتہ کے علاوہ وشو میں اور کوئی گیان ہے ہی نہیں پونہ کرنٹ ہے کیونکہ شری کرشنے پونہ اوتار ہیں رجو تمہو کتیاگلو آنند ساتھوے کے بھوژن کا ساتھوے بھوژن کا رجو تمہو کتیاگلو آنند ساتھوے کے بھوژن کا پرسن من آسن پر بیٹھو کھڑے کھڑے کھانا کبھی مت کھانا اسکول میں بھی یہاں بھی سکشہ لیتے ہو یہ نہیں بھاگ رہے ہو توڑ رہے ہو یہ اگرے ہی خوب کرتے رہتے ہیں میں نے دیکھا پڑپاٹ پہ کھاتے چلنے چواتے چلنے آدھا آخوار پڑ رہے ہیں کچھ نہیں ایسا جندگی اتنی کم بھی نہیں ہے یشو نے سو سال دیئے ہیں کو بڑیا بڑیا آسن ہاتھ پہر دھو کر کے بھوژن کرو تو پرسن من آسن پر بیٹھو بھوگ لگاؤ موہنکا بھوگ لگاؤ موہنکا گیتا ماتا میں بہت کچھ ہے بھوژن دیا ہے ہم آپ کو ہی سمرکت کرتے ہیں بولیے شریفن ناون ویہاری لالکی جے ابھی سبھی بچے پرساند لے کر کے جائیں گے پرساند اور گیتا کا گیتا کا آرتی ہوگی اور اس کے بعد پرساند ہوگا اور اس سے پہلے اس سے پہلے ابھی ہمارے بچے ایک بہار ایک پروگرام میں گئے تھے ری جانگلا سورے دیوانچین کا جو ید دعا تھا 1962 میں اس 1912 کے ید میں ہمارے جوان بہتری سے لڑتے رہے لیکن دربھاگ کے بعد ہمیں وہاں ہار کا موہ دیکھنا پڑا اور پورے چین کے ید میں کہ بس ایک ایسا مورچہ تھا جہاں ہمارے جوانوں نے چینیوں سے مقابلہ کیا اور ایک ایک نے دس سے جال ہے یعنی 120 ہمارے جوان تھے اور انہوں نے 1300 چینیوں کا سفایا کیا انہوں نے 1300 چینی مار دیئے تھے اور اس نے ید میں چین نے جب ہار کھائی اگلے دن اس نے ید برہم کی گھوشنا کر دی تو وہ پروگرام 18 نومبر کو ہوا تھا تو اس میں ایک پروگرام میں ہمارے بچے گئے تھے اور وہ پروگرام انہوں نے کیا اس پر ان بچوں کو سویٹر وہاں انام میں ملے تھے وہ انام جو ہے ہم یہاں جو اسے ہیں خصکوں کا ہے آکاز آکاز نتین آکاز کون ہے یہ اکاس 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 نتن اکاس اکاس یہ نتن نبین راول 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 اکاس 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 موحد اکاس اکاس موحد اکاس اکاس ستیز سیبھل سکلاش لامیر لامیر لامیر